جماعت اسلامی پاکستان نے کراچی میں دس مارچ کو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں یہ دھرنہ غیر موینا مدت تک جاری رہے گا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کراچی میں گیارہ یونین کانسلرز میں فوری انتخابات کرائے جائیں اور بیس یو سیز کے روکے ہوئے نتائج کا اعلان کیا جائے اور یہ پورے پروسس کو رکا ہوا ہے اس پر اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے دس مارچ کو سندھ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم دھرنہ بھی دیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم اس دھرنے کو برقرار بھی رکھیں گے کیارہ یونین کانسلرز میں جس پر چیرمن اور وائز چیرمن پر انتخاب نہیں ہوا تھا کسی کنڈیڈیٹ کے انتخاب کی وجہ سے اس کا شیڈول بوری طور پر جاری کیا جائے اور اسی بات یہ کہ نو اوارڈز لیے سے اسی وجہ سے دلے ہو گیا تھا کتنی یو سی ایسی ہے جس پر چالی پرینے سے ریکاؤنٹنگ کی گئی بہت سارے ٹاؤنزے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا فرمایشی پروگرام چل رہا ہے چینے سر ٹاؤنز سعید غلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے بھائی کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے خریدا ہوا اس مورے علاقے کو فرمایشی پروگرام نہیں چلے گا بول کی خلاف سازش ہوئی نگوا ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ در کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے